اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے جلدے شزا کے ساتھ ان کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف سن بلوگ اور سن سکرین کے بارے میں تو جی بہت ساری غلط فیمیہ جو ہیں وہ پائی جا رہی تھی رنگ کالا ہوتا ہے اکنی ہوتی ہے سکن کینسر ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ہی ویڈیو بنا لی جائے اور آپ کی ساری امبیوگوٹیز کو دور کر دیا جائے تو جی ویڈیو کو آپ نے اند تک ضرور دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے لئے چوز کرنا ہے کہ ان میں سے آئلی سکن کے لیے کمبینیشن سکن کے لیے درائی سکن کے لیے کون سا سن بلوگ سب سے بہتر ہے تو جی کوسٹن یہ تھا کہ کیا سن بلوگ اکنی کرتا ہے کیا سن بلوگ سکن کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے کیا سن بلوگ رنگ کو کالا کرتا ہے کیمیکل اور فیزیکل سن سکرین میں کیا فرق ہے اور بچوں کے سن بلوگ کس طرح سے مختلف ہوتے ہیں بڑوں کے سن بلوگ میں سن بلوگ اور سن سکرین میں کیا فرق ہے یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں پتا چلے گا جی ویڈیو کو سارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے کوسٹن کا انصر دیتے ہیں کیا سن بلوگ جو ہے وہ اکنی پیمپلز بریک آؤٹ کرتا ہے تو جی ہاں بلکل کرتا ہے کیا سن بلوگ سکن کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے جی ہاں بلکل بنتا ہے ریسرچ ہے اس کے اوپر یہ ایویڈنس پروف بات ہے کہ سن بلوگ جو ہے وہ سکن کینسر کروا سکتا ہے اس کے بعد تیسرا کوسٹن ہے کیا سن بلوگ رنگ کو کالا بھی کرتا ہے جی ہاں بلکل کچھ س سن بلوگ یا سنسکرین میں کیا فرق ہے چلیں جی اب میں آپ کو اس والے کوسٹن کا آنسر کرتی ہوں اور آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ سب کچھ سن بلوگ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سن بلوگ یوز کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو ایسا سن بلوگ بتاؤں گی جو ان سب چیزوں سے بہت دور ہے وہ بہت اچھا ہے اور آپ کو کونسے سن بلوگ یوز کرنا چاہیے اس کے انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے چلیں جی سب سے پہلے آپ بات کر لیتے ہیں سن بلوگ اور سن نیکلز ہوتے ہیں جو ہماری سورج کے شعوں کو ہماری سکن کے اوپر پہنچنے ہی نہیں دیتے مطلب یو وی ریز جب بھی سکن کے اوپر پڑھنے لگتی ہیں تو ہمارا سن بلوگ ان کو کھیل کر دیتا ہے اور اس کے انگریڈینٹس کے اندر زیادہ تر زنک آکسائیڈ ٹائٹینیوم ڈائی آکسائیڈ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کے بعد جناب اب آتی ہے سنسکرین کیا بلا ہے آخر تو سنسکرین ایسے کا نیکلز ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے اوپر ایک پتلی سی لیئر کر دیتے ہیں جب بھی سورج کے شعوں پڑھتی ہیں تو وہ لیئر سورج کے شعوں کو اپنے اندر ایبزوب کر لیتی ہے اور بعد نے اس کو کسی اور ہیٹ کی فارم میں کنورٹ کر کے ہماری باڈی سے باہر نکال دیتی ہے اچھا جی اب ان دونوں کے اندر کیا کیا فرق ہیں ان کے اپنے اپنے فائدے اور نقصانات کیا کیا ہیں سن بلوگ کے کیا فائدے ہیں سنسکرین کے کیا فائدے ہیں اور فیزیکل اور کیمیکل جو ہے وہ سنسکرین کیا ہوتا ہے سن بلوگ کو ہی فیزیکل سنسکرین بھی بولا چاہتا ہے کیونکہ اس کے جو انگریڈنٹس ہوتے ہیں زنک آکسائیڈ، ٹائٹینیوم ڈائیکس آکسائیڈ ان کو ہم فیزیکل بیریئرز کہتے ہیں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں سن بلوگ جو ہے وہ زیادہ تر براد سپیکٹرم ہوتا ہے مطلب سکسٹی، نائنٹی اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جناب سن لائٹ جو ہے وہ جب بھی سکن کے اوپر پڑے گی تو سن بلوگ ہمیشہ ہمارا سٹیبل رہے گا پھٹے گا نہیں وائٹ کاس چھوڑتا ہے سن بلوگ ہمیشہ وائٹ کاس چھوڑے گا ہمیشہ تھوڑا سا کنسسٹنسی اس کی تھوڑی سی ٹھک ہوگی آپ کو فیل ہوگا آپ نے سکن کے اوپر کچھ لگایا ہوا ہے اور آپ کو اس کو بار بار ریپلائے بھی کرنا پڑے گا اور یہ ایکنی بھی کاس کرے گا یہ ساری باتیں ہم سن بلوگ کو لے کے کر رہی ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ یو وی ریز کو ہمارے سکن کے اوپر پڑھنے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیتا ہے اس لئے اس کی وجہ سے کبھی بھی آپ کو سکن کی کینسر نہیں ہو سکتا اس کے بعد جناب بات آ جاتی ہے سنسکرین کی سنسکرین جو ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سنسکرین کو باہر نکلنے سے بیس سے تیس منٹ پہلے ضرور اپلائے کر لینا ہے تاکہ وہ آپ کی سکن کے اندر ایبزوب ہو جائے اس کی کنسٹنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھک نہیں ہوتی بہت وہ لیکوڈیاں بہت پتلا ہوتا ہے اسی لئے آپ اس کو میک اپ کے نیچے کب سے پہلے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اچھے دی اب ہم بات کر لیتے ہیں ان پانچوں سن بلوک سکین میں سے سن بلوک کونسا ہے سنسکرین کونسا ہے آئلی سکین کے لیے کونسا ہے ڈرائی سکین کے لیے کونسا ہے اور کمبینیشن سکین کے لیے کونسا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ سنسکرین کو ہی کیمیکل سنسکرین بھی بولا جاتا ہے مطلب یہ اس کا دوسرا نام ہے اچھے جب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سولیرس کی تو سولیرس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک سن بلوک ہے مطلب اس کے اندر ٹائٹینیم ڈائوکسائیڈ زنک آکسائیڈ شامل کیے گئے ہیں یہ ایک اچھا سن بلوک ہے آپ اس کو ایزا سن بلوک استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب یوویل کی بات کر لیتے ہیں یوویل فورڈ جو ہے وہ سنسکرین ہے سنسکرین کریم ہے اس کے بعد جناب ہم بات کر لیتے ہیں یوویل گارڈ کی تو وہ ایک سنسکرین جیل ہے اس کے اوپرد منشن کیا گیا ہے اس کے بعد درما شائن کی بات کی گئی ہے درما شائن ایک سن بلوک ہے اور یہ سنسکرین نہیں ہے وائٹ کاز چھوڑتا ہے اچھا جی مجھے کسی نے کومنٹ میں کہا تھا آپ درما شائن کو کیوں اتنا پرموٹ کر رہی ہیں یہ ایک اچھا سن بلوک ہے ہم اس کو سنسکرین کنسیڈر نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک اچھا سن بلوک ہے تو اگر آپ کو سن بلوک کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ابازہ ہم بات کر لیتے ہیں لاروش پوچھے کی میں نے بہت سارے لوگوں کو ریکممنٹ کیا تھا وہ بھی ایک سن بلوک ہے آپ اس کو ایزا سن بلوک استعمال کر سکتے ہیں اور جو کورین سن بلوکس آ رہے ہیں وہ سن بلوک نہیں بلکہ وہ سنسکرین ہے آپ ریٹینوائن ریٹینوائیڈ یا کوئی بھی ایسی کریم رات میں استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی وائٹننگ کریم استعمال کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ دن کے اندر سنسکرین یا سن بلوک ضروری استعمال کریں اگر میرا اوپین پوچھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سن بلوک اس فار بیٹر دن سنسکرین کیونکہ سنسکرین کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سکن کو کالا بھی کرتے ہیں سن بلوک جو ہے وہ بریک آؤٹ تو کاؤز کرتے ہیں لیکن وہ سکن کی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں اور ان کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے بہتر ہوتے ہیں جو سنسکرین کے کینسر ہیں وہ سن آپ کے سکن کو کینسر کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اللہ حافظ